اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جھنجوڑا ہے اور پورے طور پر مسلمان بننے مومن بننے کی تاقید فرمائی ہے حکم فرمایا ہے حدیرین کرام ایمان کے دولت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور دولت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو جو دولت ایمان عطا فرمائی ایمان کی روشنی عطا فرمائی ایمان کی لذت عطا فرمائی اور اسی ایمان کی بدولت ہمارا دل منور ہے روح پاکیزہ ہے جسم کو صحت ملی ہوئی ہے دنیا میں شان و شوقت کی زندگی مل رہی ہے سب کچھ نعمتیں اسی دولت ایمان کی بدولت ملی ہیں دنیا بھی آخرت میں بھی خبر میں راحت اسی ایمان سے ہے میدان حشر میں عرش الہی کا سایہ بھی اسی ایمان سے ہے اور قیامت کے دن دوزخ سے بچنا بھی اسی ایمان سے ہے پل سیرات سے آگے بڑھ جانا بھی اسی ایمان کی بدولت ہے جنت میں داخلہ بھی اسی ایمان سے ملنے والا ہے اللہ کا دیدار بھی اسی ایمان سے ملنے والا ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اتنی بڑی دولت رکھ کر بھی کیوں اپنے آپ کو ممن کہنے والے غیروں کے پیچھے چلتے ہیں بے دینوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں سورة و شکل یہودیوں کی تور طریقہ عیسائیوں کے زندگی وزارنے کے عامال کھانے پینے کے طریقے مشرقین کے غیروں کے طریقے پہ کیوں چلتے ہو کیا اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت آپ کا لائے ہوا دین ہمارے لئے کافی نہیں ہے نعوذ باللہ اگر ہم کافی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر مومن کیسے کس مو سے ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں کس مو سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اتنی بڑی دولت دولت ایمان اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کرنا اس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج ہے